اب بات کریں نئی حکومت کی تو انیس اگست کو سردار اسمان بزدار قائدے وار منتخب ہوئے تین ماہ گزر گئے پارلیمانی سال کا کلینڈر نہ بن سکا قائمہ کمیٹیاں بھی نہ بن سکی سو روزہ پلان پر عمل درامت کیسے ہوگا اس حوالے سے مزید جانے کے دانیال راٹھور سے جی دانیال بتائیے گا کلینڈر نہیں بن سکا ارکان کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں جی بالکل کہی بھی ہوتا ہے تو کسی بھی اسمبلی کے بعد اس کا کلینڈر پارلیمانی سال کا بنایا جاتا ہے تاکہ میمبر جو اسمبلی کے ہیں کومی اسمبلی سینٹر اسمبلی ہو یا کوئی بھی کسی بھی صوبہ کی پروینشل اسمبلی ہو تو اس کے لیے کلینڈر بنایا جاتا ہے تاکہ ارکان اپنے اپنے جو شیڈیول ہیں اس کلینڈر کے مطابق مرتب کر لیے جائیں اور رولز کے مطابق رولز پنجاب سنگی کے رولز 33 اے کے مطابق دوسری ہیں تیسرے جو ہے اجلاد کے اندر یہ پارلیمانی سال کا کلنڈر بنانا ضروری ہوتا ہے مگر تقریباً سو روز گزر چکے ہیں اور چار اجلاد ہو چکے ہیں جو دو اپوزیشن اور دو حکومت کی ریکوزیشن پر مگر ابھی تک پارلیمانی سال کا کلنڈر نہیں بناتا ساتھ رولز اور پروسیجر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک سو پچاس کلاؤس تین کے مطابق نوے روز کے اندر اندر جو ہے پارلیمانی کمیٹی ہیں جو ہیں سٹیڈنگ کمیٹی ہیں قائمہ کمیٹی ہیں بنانے ضروری ہوتی ہیں مگر آج ننانوے روز گزر چکے ہیں ایک سو روز مکمل ہونے مارے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ دانیال ڈاٹھور آپ کا